اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سسٹر ہے انہوں نے سوال کیا ہے کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے اپنا ایک پرابلم تو ان کی پرائیویسی کی وجہ سے ہم ان کا نام بھی نہیں بتائیں گے اور ان کے جو کوسٹن ہے انہوں نے جو وائس میں ڈیٹیل ساری بتائی ہے وہ بھی ہم کوٹ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ میٹر کیونکہ اس طرح کا ہے کہ بہت ساری خواتین کو اس طرح کے پرابلم فیس آتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم اس کوسٹن کا آنسر پبلکلی کریں گے بسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور بعد میں انہیں پتا چلا کہ ان کے شوہر کی پہلے سے پہلے سے ایک یا دو بیویاں موجود تھیں اور ایونچلی پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے تھے جو حق مہر لکھوایا تھا وعدہ کیا تھا لیکن وہ کہتی ہیں کہ بطور ان کے بقول ان کے کہ وہ وعدہ کیا تھا لکھوایا نہیں کسی وجہ سے ان کو پتا نہیں جلا کہ نہیں لکھا گیا وہ تو کہتی ہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیا اب کچھ عرصے سے وہ اپنے پیرنٹس کی طرف ہیں ان کو پیرنٹس کے گھر میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے حتیٰ کہ ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے اب کچھ عرصے کے بعد ان کے پیرنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیرنٹ یہ کہتے ہیں کہ تم نے شوہر کے پاس نہیں جانا لیکن شوہر ان سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ انہوں نے فائل کی بھی ہے خلا لیکن شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دے رہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو تو جبکہ ان کے پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس بندے سے جان چڑھانی ہے اور ہم زبردستی کورٹ کے طرح خلا لے لیں گے اب وہ پوچھ یہ رہی ہیں کہ انہیں اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سسٹر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشکل میں نہ ڈالے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرے جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے ایسی مشکل جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ نظر آ رہی ہو تو تو اس کو قرآنی وظیفہ کرنا چاہیے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سٹک ہو گئے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا موت کے علاوہ وہاں پہ کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کلمات سکھائی کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین کہ اے اللہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں جب انسان اپنی غلطی کو تاہی کا اطراف کر کے اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتا ہے اس کے کبریائی بیان کرتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اس اقرار جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو مشکل سے نکالتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا تو ان کو سیسٹر کو میں نے بتایا بھی تھا کہ روزانہ پانچ سو دفعہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پڑھا کریں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو شوہر کی طرف سے رابطہ بڑھ گیا ہے وہ بار بار کوشش کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کبھی کسی نمبر سے رابطہ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کا نمبر بلوک کر دیتے ہیں ان سے بات نہیں ہونے دیتے اور ان کو گھر میں الگ زیادتی کرتے ہیں کوئی خرچہ نہیں دیتے بقول ان کو نکرانی بنایا ہے بس کام کروائی جاتے ہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں اور شوہر کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لڑکی ہوتی ہے کماری اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ولی کی مرضی شامل نہ ہو یعنی کہ جو پیرنٹس ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری میں وہ ہے وہ جب تک پرمیشن نہ دیں کسی شخص سے کماری لڑکی شادی نہیں کر سکتی لیکن ایک دفعہ لڑکی کی شادی ہو جائے اب اس کا حکم وہی ہے جو مرد کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لٹسے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی یا اللہ نہ کرے بیوہ ہو گئی یا جو بھی معاملہ ہوا تو اب اگر اس نے دوبارہ شادی کرنی ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو مرض کا ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اس کے لیے ولی کی اجازت پرمیشن بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب آپ کسی شخص کے نکاح میں ہیں آپ کا شوہر ہے جب تک وہ آپ کو طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوتی اگر آپ خلا لیتی ہیں کازی جو ہے وہ زبردستی وہ سپریشن کروا سکتا ہے لیکن وہ کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا مفتیان اکرام سے پوچھنا پڑے گا لیکن موسٹ کیسز میں پھر بھی اگر آپ خلا لیتی ہیں اور شوہر ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ طلاق نہیں ہوتی وہ سرٹن کیس ٹو کیس آپ کو میں تو فکحی نہیں ہوں مفتی نہیں ہوں اس لیے آپ کو کسی فکحی سے کسی مفتی صاحب سے یہ چیز پوچھنی پڑے گی لیکن آپ کا یہ کیس ہے ہی نہیں آپ کے کیس میں تو آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں یہاں پہ آپ کا گزارہ مشکل نہیں ہے آپ نے جیسے کہا ہے کہ آپ کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے اب آپ جیسے تیسے بھی چاہے مشکل ہو آسان ہو اپنے شوہر کے ساتھ گزارہ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے شوہر بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو اب تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو روک سکیں اب آپ کے پاس پورا اختیار ہے آپ چاہے چھپ کے جائیں چاہے رات کو نکل جائیں چاہے زبردستی جائیں چاہے جیسے طریقے سے بھی جائیں آپ اگر شوہر کے ساتھ راضی ہیں اور شوہر بھی آپ کو رکھنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ زور زبردستی جیسے مرضی اپنے شوہر کے پاس چلے جائیں حتیٰ کہ شوہر کیس بھی کر سکتا ہے آپ کے پیرنٹس کے اوپر کہ میری بیوی کو حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے اور آپ بھی یہ معاملہ لے کر جا سکتی ہیں کیونکہ شوہر کے پاس جانے سے ایک عورت کو جو اس کے نکاح میں ہے کوئی نہیں روک سکتا کوئی کورٹ نہیں روک سکتی کوئی عدالت نہیں روک سکتی کوئی شریعت کا قانون نہیں روک سکتا آپ کو پورا اختیار ہے ہاں اب کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہیں کہ ادھر بھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ بھی گزارہ نہیں ادھر بھی آپ ڈرتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پہلے جیسا معاملہ ہو جائے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں مسنون استخارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے استخارہ کا ایک ہی مسنون طریقہ ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے یا کوئی پروپر ویجول ہنٹ ملے بس وہ استخارہ کی دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو بھی کام میرے حق میں بہتر ہے تو وہ کر دے تو آپ ایک دفعہ استخارہ کریں دو دفعہ کریں کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی صورت بنا دے گا اگر آپ کا خلا ہونا مناسب ہوا تو خلا ہو جائے گی خود بخود انشاءاللہ صورت بن جائے گی اگر شور کے پاس واپس جانا مناسب ہوا تو واپس جانا واپس جانے کی اللہ تعالیٰ کوئی صورت بنا دے گا لیکن دونوں صورتوں میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی کتائی ایندہ نہ ہو اور اپنی طرف سے جو ہے نا خیر کا معاملہ رکھیں پیرنٹس کے ساتھ بھی اور شوہر کے ساتھ بھی اور اگر یہ مشورہ میں پیرنٹس کو دے رہا ہوتا آپ کے شوہر کو دے رہا ہوتا تو ان کو بھی میں یہی کہتا کہ اپنی طرف سے خیر کا معاملہ رکھیں دوسری طرف سے اگر کوئی غلطی کتائی ہے تو وہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا اسی طرح سے اب میں کیونکہ آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ کے لئے کوئی یہی کہوں گا کہ اپنی طرف سے آپ خیر کا معاملہ رکھیں اچھا برتاؤ کریں اگر دوسری طرف سے کوئی زیادتی کمی کتائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ یعنی ان کو اس کی سزا مل جائے گی لیکن دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کسی مشکل سے اللہ تعالیٰ بچائے تو اس کے لئے آپ استخارہ کریں مسنون دعا اور استخارے کی مسنون دعا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور ویسے اگر آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کو کانٹیک کر کے استخارے کی دعا منگوا بھی سکتے ہیں کیونکہ انلائن اگر آپ سرچ کریں گے تو اتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بہت کم جو ہے نا وہ چانس ہے کہ اثنٹک آپ کو ملے میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ وہ استخارے کی دعا میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں تو اس دوران میں سکرین پہ چل بھی جائے استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت میں آپ دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور نفل نماز کے بعد آپ دعا استخارہ پڑھ لیتے ہیں بس اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے آپ وہ استخارے کی دعا کرتے رہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سورت بن جائے گی ایک دفعہ استخارے سے بھی بن سکتی ہے دو دفعہ سے بھی بن سکتی ہے سات دفعہ سے بھی بن سکتی ہے آپ کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صورت بنا دے گا اور استخارے کے دعا بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی استخیرکا بعلمکا وقدرتکا واسئلکا بفضلکا لازیم فانکا تقدر ولا اقدر وانکا تعلم ولا اعلم اللہم انکا انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دین ومعاشی وعاقبات امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دین ومعاشی وعاقبات امری فاسرفه عنی واسرفني عنه واقدر لي الخیر حیث کان ثم ارضنی به یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سننے کے اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں اور تجھ سے یعنی کہ تیری مدد طلب کرتا ہوں کیونکہ تُو تقدیر لکھنے والا ہے میں کسی چیز کے اوپر قادر نہیں تُو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے میں کسی چیز کا علم رکھنے والا نہیں ہوں اگر تیرے نزدیک یہ کام آپ یہاں پہ نیت کر لیں گے حاضر امرہ جب آتا ہے کہ شوہر کے پاس واپس جانا خیر اللی فی دینی و معاشی و عقبتی امری کہ اگر یہ میرے لیے میرے دین کے لیے میرے معاشی معاملات کے لیے میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو یا اللہ اس کو میرے نصیب میں کر دے اور یا اللہ اگر یہ والا معاملہ میرے دین کے لیے میرے معاشی کے لیے میری آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور فرما دے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُقَانَ اس کے بعد یا اللہ جو بھی خیر ہے وہ میرے نصیب میں کر دے اور صرف یہی نہیں بڑی جامع دعا ہے آخر میں یہ بھی ہے اور اس کے بعد یا اللہ مجھے اس کے اوپر راضی بھی فرما دے جو بھی معاملہ اکثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے خیر کا معاملہ فرماتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے لیکن اگر آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ بھی ہوگا اور آپ اس کے اوپر راضی بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کلیر کر دے گا اور کوئی نہ کوئی صورت آپ کی بن جائے گی بہتری کی قولو قولی حازہ واللہ وعلم اللہ تعالیٰ جو ہےنا حق بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہمارین الحق حق ورزقنا اتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ آمین یا مجیب السائلی